دنیا میں آج دیکھئے کیا آئی ایس کے خاتمے کے بعد مدھے پور میں ہو رہا ہے شیعوں کا دب دبا سیریا میں اسلامیک سٹیٹ کے ہاتھ سے ان کا آخری شہر گڑ بھی نکلا البک مال شہر میں سیریائی سینہ کا قبضہ سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ویدت مہرہ سیریا کے علاوہ کارکرم میں آج زمبابوے میں راشپتی مگابے کے استیفے نہ دینے سے انشتتا کی استیفی برکرا پتھ چھوڑنے کے لیے مگابے کو دی گئی سمیں سیما نکلی کیا چناؤ سے نیپال میں ختم ہوگا استھرتا کا دور نئے سمویدھان کے بعد ہونے والے چناؤں پر ایک نظر اور بھارتی راجنیتی کی نائکہ یا ونچواد شروع کرنے والی راجنیتہ اندرا گاندی کے جنم چھتابدی پر بی بی سی آکائی یہ اور ان کے علاوہ بہت کچھ بی بی سی دنیا میں سیریا سے آ رہی تازہ خبروں کے مطابق اسلامی سٹیٹ کے قبضے والے آخری شہر البکمال کو بھی سیریا سینہ نے اور اس کے سیوگیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے پہلے موسل پھر رکہ اور اب البکمال اور اس اتر سیریائی شہر میں مورچہ سنبھال رہے سینے کمانڈروں کا دعویٰ ہے کہ آئی ایس کے پتن کے بعد یہ علاقہ شیعہ پربھتو کا نیا کشیطر بن کر ابرے گا اور مدھیپور ایران اور لیبنان اسے سڑک کے ذریعے جوڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے بی بی سی عربی سیوہ کے مطابق عرب لیگ نے اس چھیتر میں ایران کے بڑھتے دخل کی آلوشنا کی ہے اور آروپ لگایا ہے کہ وہ چرم پنتی سنگٹھن حزباللہ کی مدد کر رہا ہے اس پورے سمی کرن پر دیکھئے فیراز کلانی کی یہ خاص رپورٹ سیریا میں ایک سفر ان سینکوں کے ساتھ ہم اسلامیک سٹیٹ کے قبضے والے آخری علاقے کی اور بڑھ رہے ہیں خلافت دھوست ہو چکی ہے اور آئی ایس کے قبضے میں صرف اب ایک ہی شہر بچا ہے شہر کے باہری حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چرم پنتیوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے علبو کمال شہر کے نزدیک یہ ایک روسی بیز ہے روسی سینہ کے ساتھ یہاں سیریائی سینہ اور ان کے انیس سہیوگی بھی تینات ہیں ان میں ایرانی فوج، لیبنان کا سنگٹھن حزباللہ اور ایراک کے شیعہ لڑا کے شامل ہیں یہ ایک اور چیتاونی ہے کہ سیریائی کا یدھ ایک شتری لڑائی بن گیا ہے شہر کے بھیتر داخل ہو چکی ان سیناؤں کو یہاں بھاری لڑائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک سمیہ تھا جب اسلامی سٹیٹ کا لگ بھگ پورے اتری سیریائی پر قبضہ تھا لیکن وہ اب میرے پیچھے دیکھ رہے اس چھوٹے سے شہر تک سیمت رہ گیا ہے شیعہ سیناؤں نے سیریائی اور ایراک میں آئی ایس کے قبضے والے علاقوں کو ان سے چھین لیا ہے یہاں کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اسلامی سٹیٹ کو پچھارنے کے لیے یہاں اور سینکوں کی ضرورت ہے ہم ایراقی حزباللہ سے ہیں اور شہر کے اس حصے سے ہم نے پرویش کیا تھا لیبنان کے حزباللہ نے کہا کہ ہم یہاں ڈٹے رہیں وہ شہر کے دوسرے چھوٹ سے داخل ہوں گے تاکہ ہماری ٹیمیں شہر کے بیچ و بیچ مل سکیں باتچیت چلی رہی تھی تب ہی ایک آئی ایس سنائپر نے ہم پر نشانہ سادھا لیکن وہ ناکام رہا ہے اس شہر کو روسی ہوای حملوں میں بھاری بمباری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سینے للاکیں امریکہ کے سمرتن والی سیرین ڈیموکرٹک فورس سے پہلے اس کشیطر پر قبضہ کرنے کو بیتاب ہیں ایراک اور سیریا میں جیت کے بعد شیعہ للاکوں نے آئی ایس کے کالے جھنڈوں کو اتار دیا ہے تاکہ اس علاقے میں اپنا دب دبا دکھایا جا سکے یہاں موجود ایک ایراکی کمانڈر کا کہنا ہے کہ اب ایران کے مدھپور وسے لے کر لبنان تک ایک راستہ بنایا گیا ہے آپ جو چاہے کہیں ایک شیعہ علاقہ یا پھر ایرانیوں کے پرباہ والا شیطر اب یہی استطی ہے ہم امریکہ یا کسی اور کے قبضے کو اب سکار نہیں کریں گے اسلامیک اسٹیٹ کے بعد اب اس علاقے پر کس کا نیانتران ہوگا اس پر پورے کشدر کی باریکی سے نظر ہے اور جب تک لڑائی جاری ہے تب تک تناؤ بڑھنے کا ڈر بھی برقرار ہے اب سیریا سے چلتے ہیں زمبابوے کی اور جہاں ستہ دھاری پارٹی نے اپنے سبھی سنسس ادرسیوں کو ترنت اکھٹا ہونے کے لیے کہا ہے حالکہ راشپتی روبرٹ مگاوے پر مہا بھیوک کی پرکریہ منگروال سے پہلے شروع نہیں ہو سکتی ان کے استیفے سے انگار کے بعد وہاں انشتتہ کی استیتی بن گئی ہے ستہ دھاری پارٹی نے ان سے کہا تھا کہ وہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر استیفہ دے دیں یا مہا بھیوک کے لیے تیار رہیں یہ سمیہ سیما نکل چکی ہے کل مگاوے نے اپنی پارٹی کی پرستاوک بیٹھک کے بارے میں کچھ یہ کہا اس کے بارے میں کچھ ہی ہفتوں میں پارٹی کی بیٹھک ہونے والی ہے میں اس کی ادھیاکشتہ کروں گا اس کی پاردرشتہ کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جس سے جنتہ کی نظروں میں اس کی اہمیت کم ہو راجپتی مگاوے کے اس بیان کا مطلب یہ مانا جا رہا ہے کہ تمام راجیتک اٹھا پٹھک کے باوجود وہ کم سے کم اگلے سبتہ تک ستہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں لیکن راجدھانی ہرارے میں مگاوے کے خلاف ویروت پردرشنوں کا سلسلہ جاری ہے سڑکوں پر ہزاروں لوگوں نے اتر کر ان کے استیفے کی مانگ کی سینا ان سے پہلے ہی پتھ چھوڑنے کے لیے کہہ چکی ہے ان کی پارٹی نے بھی انہیں اپنے نیتا پتھ سے ہٹا دیا ہے لیکن مگاوے پتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے زمبابوے کا یہ راجنیتک سنکٹ کچھ ہفتے پہلے شروع ہوا جس کے کیندر میں تھے وہاں کے اپراشت پتی امرسن مننگاوہ جنہیں مگاوے نے پرخواست کر دیا تھا مانا جا رہا تھا کہ راجپتی مگاوے اپنی پتنی گریس مگاوے کو اتر ادیکاری بنانا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے ایسا کیا ان کے اس قدم سے ناراض سینہ حرکت میں آئی راجدھانی ہرارے کی سڑکوں پر ٹینک کتار دیے گئے اور سینہ نے سرکاری ٹیلیویجن پر قبضہ کر لیا اور راجپتی مگاوے کو نظر بند کر دیا گیا وہاں کے عام لوگوں کا اس پورے گھٹنا کرم پر کیا نظریہ ہے جانتے ہیں ہرارے میں موجود بی بی سی سمبادہ تھا بین براؤن سے میں آپ کو یہاں ہرارے کا ایک اخبار دکھاتا ہوں جس کے پہلے پننے پر جو لکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ لوگوں کا موڈ کیسا ہے اس پر لکھا ہے گھمنڈی مگاوے اپنی پارٹی کا اپمان کر رہے ہیں ان کی پارٹی نے بھی انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا ہے حالانکہ آدھیکاریک اور تقنیقی طور پر وہ اب بھی راشپتی ہیں لیکن سینہ کے ستہ پر قبضے کے بعد ابھی وہ نظر بند ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ہماری ٹی وی ایڈیٹر وندنا وندنا سب سے پہلے تو یہی جانا چاہوں گا کہ زمبابوے میں رابرٹ مگاوے کو ایک تانہ شاہ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یا ایک ہیرو کے روپ میں ویدیت ان کا جو اگر کریئر پر نظر ڈالے تو بہت ہی ویرودہ بھاسوں سے بھرا ہوا رہا ہے ایک نیتہ جس نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا جب زمبابوے آزاد نہیں تھا اسے روڈیشیا کہا جاتا تھا گوریلا وار کیا مہر تھے اس میں مانجی جیے کہ ان کو فادر آف دا نیشن کہا جاتا تھا تو اس طرح کا ان کا ایک رتبہ تھا جب 1980 میں دیش آزاد ہوا اور سکشا کے کشیتر میں بہت کام کیا کہا جاتا تھا کہ 90 فیسدی لوگ وہاں پر ساکشر تھے تو بہت اچھی چھویتی لوگ ان کو ہیرو مانتے تھے لیکن یہ ایک آروپ بھی لگتے رہے کہ جب بھی کوئی ویروت کرتا تھا تو وہ اسے ایک طرح سے دبا دیتے تھے ساری پردھان منتری تھے پہلے وہ انہوں نے ساری شکتی اپنے پاس دے لی راشترپتی بن گئے اور 2000 میں جب ریفرینڈم ہوا ہار گئے تو جوہاں کے وائٹ مینورٹی ہے جس کے پاس زمین تھی اس کو انہوں نے آروپ لگے کہ زبڑ اسی چھین لیا تب اس کے بعد سے ان کی چھوی جو گرنی شروع ہوئی وہ گرتی چلے گئی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بہت فیمس کرکٹر تھے ہینڈی اولنگا اور انڈی فلار جو وہ ورلڈ کپ میں آم بینڈ جو کالا باندھ کے آئے تھے کالی پٹی زمبابوے کے جو مغابے ہیں ان کی نیتیوں کے خلاف تو جب 2008 میں جب پھر سے راشترپتی چناب اور پہلے دور میں وہ ہار گئے اور وہ بھی انہوں نے مانے نہیں اس کے بعد دوبارہ راشترپتی حالانکہ وہ ہی بنے رہے تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے جس کو ہائپر انفلیشن کہا جاتا بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے تو ایک ہیروز سے جو سفر ہے وہ اب ان لوگ جو چھوی ہے وہ ایک طرح سے تانہ شاکی بن گئی ہے جی مانا جی بہت بہت شکریہ آپ کا اس پار چیت کے لئے اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ میں آج دیکھئے کہ چین نے رکھائن میں روہنگیاؤں کی واپسی کے لئے سجھایا راستہ اور جاپان کے ایک امریکی آرمی بیس میں سینکو کے شراب پینے پر لگی پابندی اور سنجل لیلا بھنسالی کی فلم پدماواتیک پر خاصا ویواد ہو رہا ہے اور ان پر اتحاس کے ساتھ چھیڑ شاڑ کرنے کے عروب بھی لگ رہے ہیں اس پر کارٹون اس کرتیش کے پٹارے سے نکلا یہ کارٹون اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے اندرہ گاندھی کے جنم شتابدی پر ان کی کچھ انچوی باتیں اور تصویریں بی بی سی آرکائیو میں اور نیپال میں چناؤ کی حل چل دنیا میں اب بھی ہے بہت کچھ بنے رہیے ہمارے ساتھ دنیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ویدید مہرہ نیپال میں سبھی راجیوں اور سنسد کے لیے پہلے دور کی ووٹنگ 26 نومبر کو ہونی ہے کیا نئے سمویدھان کے بعد ان چناؤں سے حالات پدلیں گے بی بی سی سموات داتا سلمان راوی نے نیپال کے پرچار میدان میں گئے اور کچھ امیدواروں اور ووٹروں سے یہی جواب تلاشنے کی کوشش کی جوش اور اتصاہ سے سرابور محول گلی گلی میں جلوس مائک کے چونگو کی آوازیں ہر کوئی اس چہل پہل میں برابر کا شریف ہے آخر ہو کیوں نہ یہ ان کے بھوش سے جڑا ہوا معاملہ ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بھارت کا کوئی چناؤں ہے لیکن یہ بھارت کا چناؤں نہیں نیپال کے سنسط کے چناؤں ہیں لیکن بہت حد تک یہ بھارت کے چناؤں جیسے ہی ہیں اسی طرح کا شور شرابہ، دارے بازی، کیمپیننگ اور یہ پشکتی نات بندر کا علاقہ ہے جہاں پر آپ یہ کارکرتاؤں کو دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ پورا حجوم ہے میں یہاں سے چناؤں جاتا رہا ہوں میں نے پچھلے چناؤں میں وعدہ کیا تھا کہ میں سنسط میں مہتپورن بھونی کا نبھاؤں گا وامپنتھیوں کے نیترتوں میں سرکار بنے یہی ہمارا سب سے بڑا راجنیتک مدہ ہے سب ہی دلوں نے ووٹروں کو رجھانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے مگر پچھلے کئی سالوں سے راجنیتک استرتا جھیلنے والے نیپال کے لوگوں کے بیچ ان چناؤں کو لے کر ملی جلی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ اب جو سرکار بنے وہ استھر ہو تاکہ نیپال کا وکاس ہو سکے اسرتا کی بات صرف بولنے والی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا اپریل دوہزار پندرہ میں آئے وینا شکاری بھکم کے بعد اس دیش کے کئی علاقے اور بھی زیادہ پچھڑ گئے یہاں کے رہنے والے لوگ ستھرتا چاہتے ہیں چاہے سرکار کسی بھی گڑ بندھن کی بنے سلمان راوی بی بی سی کاٹھ منڈو نیپال بھارت کی پور پردھان منتری اندرہ گاندھی کا اس مہینے جنم چھتابدی ورش منایا جا رہا ہے کئی باتوں کے لیے انہیں کچھ لوگ بھارتی راجنیتی میں نائکہ کا درجہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے کئی فیصلوں کی وجہ سے وہ خاصی ویوادوں میں بھی رہیں ہم آپ کے لیے بی بی سی آقائیف سے لائے ہیں ان کی یہ کہانی نو نومبر انیس سو سترہ کو جنمی اندرہ گاندھی بھارت کے پہلے پردھان منتری جوہ اللہ نہرو کی اکلوتی سنتان تھی ویدیش کی پہلی اور ایک ماتر مہلا پردھان منتری تھی راجنیتی میں نو سکھے کے روپ میں قدم رکھنے والی اندرہ گاندھی نے 1966 میں دیش کی کمان سنبھالی اور انہیں بھارت کی آئرن لیڈی کہا جاتا ہے انہوں نے مہاراجاؤں کے وشیش آدھکاروں کو ختم کیا بینکوں، خدانوں اور تیل کمپنیوں کا راشتریے کرن کیا 1970 کے مدھی میں انہوں نے راجنیتک دباو کے بیچ آپاتکال کی گھوشنا کی توفان 1971 میں آیا پوروی پاکستان پششمی پاکستان سے الگ ہو گیا باگلہ دیش کی آزادی میں بھارت نے اہم بھومی کا نبھائی لیکن انہیں کئی بار راجنیتک اُتھل پُتھل کا سامنا کرنا پڑا بھرہشتہ چار کے آروپوں سے لے کر پنجاب میں چرمپندھ تک جون 1984 میں انہوں نے سینہ کو سوڑن مندر پر دھاوہ بولنے کا آدیش دیا جہاں سکھ چرمپندھ ہی چھپے ہوئے تھے پانچ مہینے بعد ان کے دو سب سے بھروسیمن سکھ سرکشا گارڈوں نے انہیں گولیوں سے بھون دیا آج بھارت میں انہیں دیش بھکت کے ساتھ ساتھ ایک ویواد آسپت ہستی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے تو جتنی اندرہ گاندھی کی تاریف ہوئی اتنا ہی وہ ویوادوں میں بھی رہی اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے جاپان ستھت ایک امریکی آرمی بیس میں سینکو کے شراب پینے پر کیوں لگ گئی پابندی تو گلوبل راؤنڈ اپ کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے بنی رہیے ہمارے ساتھ ہم لوٹیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سواگت ہے ایک بار پھر سے بی بی سی دنیا میں میں ہوں عدد مہرا اور اب وقت ہے بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ کا اور پہلی خبر ایراک سے ایراک کی سپریم کورٹ نے کرد لوگوں کی آزادی کے لیے ہوئے جنمت سنگرہ کو اسمیدھانک بتاتے ہوئے خارج کر دیا ہے اس جنمت سنگرہ نے وہے پچاس لاکھ کردوں نے آزادی کے پکش میں ووٹ کیا تھا اس کے بعد سے ہی کردوں اور ایراک سرکار کے بیچ تناو برقرار ہے جرمنی میں گٹ بندن سرکار بنانے کی کوشش سفل نہیں ہو پائی ہے چانسلہ اینگلہ مرکل اور جرمن راشپتی فرانک والٹر کے بیچ اسے لے کر آج پھر باتچیت ہو رہی ہے مرکل کی پارٹی کرسٹین ڈیموکرات نے باتچیت سے پیچھے ہٹنے والی فری ڈیموکرات پارٹی کو اس سنگکٹ کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے چین نے میامار کے رکھائن پرانت میں شانتی کی مانگ کی ہے تاکہ ہزاروں روہنگیہ مسلمان اپنے گھر لوٹ سکیں رکھائن پرانت میں ستھیتی بہتر ہو اس کے لیے چین نے ایک تین ستریا پرکریا بھی سجھائی ہے چین کے ویدیش منتری نے یوروپی اور آسیان ویدیش منتری کی بیٹھک میں یہ باتیں کہیں جاپان کے اوکیناوہ میں شراب پی کر گاڑی چلا رہے ایک امریکی نو سینک کی وجہ سے ایک جاپانی ناغرک کی موت ہو جانے کے بعد امریکہ نے جاپان میں موجود اپنے سبھی سینکوں کے شراب پینے پر روک لگا دی ہے سنیے جاپان کے مکھے کیابنٹ سچیب نے کیا کہا رکھشا منترالے اور ویدیش منترالے نے گہرہ شوک ویکت کرتے ہوئے امریکی سینہ اور جاپان میں موجود امریکی دوتاواز سے گزارش کی ہے کہ اس طرح کی درگھٹناوں کو ہونے سے روکا جائے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ پرباویت پریوار اور ان کے رشتداروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے علاوہ خبروں میں ہیں شاہی شادی کی سترویں سالگیرہ مہرانی الیزبیت اور ڈیوک آف ایڈنبرہ پرنس فلیپ کی شادی کو آج ستر برس پورے ہو گئے ہیں ان کی شادی 1947 میں ہوئی تھی یہ بریٹن کا پہلا شاہی جوڑا ہے جس نے اتنا لمبا ویواہک سفر تیہ کیا ہے کاروں کی بڑتی سنکھیا سے پریشان سنگاپور نے کڑے قدم اٹھاتے ہوئے روڈ ٹول لگایا ہے ساتھ ہی سرکار نے پبلک ٹرانسپورٹ پر زیادہ خرچ کرنے کے علاوہ لائسنس فی بھی لگا دی ہے جس سے ایک کار کی اوسط قیمت 80 ہزار ڈالر یعنی قریب تیرے پن لاکھ روپے ہو گئی ہے ترکی کی راجدھانی انکارہ میں سم لینکو سے جڑے سب ہی سمارہوں اور سانسکرتک کارکروموں پر بیان لگانے کا بیرو دھو رہا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ انشت کالین روک شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے لگائے گئی ہے اور اب کچھ خبریں سوشل میڈیا سے بی بی سی بزنس نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ بریٹن کی سڑکوں پر دو ہزار اکیس سے دوڑیں گی بینا ڈرائیور والی کاریں اور بی بی سی سماندھاتا فرڈی اومونڈی جو کی آفریکہ سماندھاتا ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کینیا کے سپریم کورٹ نے دوبارہ ہوئے راشپتی چناؤں میں اہورو کے نیانٹا کی جیت کو صحیح ٹھہرایا ہے تو آپ مجھے بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں کار اکرم سے جڑے کسی بھی ٹاپک پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے آج کے لیے بس اتنا ہی بی بی سی دنیا کے ساتھ ہم کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے نمازکار